یہ جو میں دو لونگوں کا عمل آپ لوگوں کو جو بتانے جا رہا ہوں نا یہ میں نے پچھلے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی بتایا اور اس سے پچھلے بھی بتایا اور اس سے پچھلے بھی بتایا میں ہر بار ہر رمضان المبارک کے مہینے میں اس عمل کو لوگوں کو بتاتا ہوں یہ وظیفہ ایسے کام کرتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو شخص بھی دو لونگ پر یہ عمل کرتا ہے اس کے یہ جو خاص طور سے وظیفہ ہے نا رزق میں اضافے کے لیے ہے ستر غنہ زیادہ ایسے سمجھ لیں کہ اس کے خیریں برکتیں بڑھ جاتی ہیں کسی کے پاس پیسہ نہیں رکھتا تو وہ یہ عمل کرے کسی کو ایسا لگتا ہے کہ پیسے بینہ وجہ پتہ ہی نہیں لگ رہا کہاں جا رہا ہے خرچ ہوتا چلے جا رہا ہے جوڑ نہیں پا رہا پیسے خیریں نہیں دکھ رہیں برکتیں نہیں دکھ رہیں تو وہ یہ عمل کرے جس کو بہت زیادہ ارجنٹ میں ضرورت ہے پیسوں کی وہ یہ عمل کرے یہ ماتر دو لونگ کا عمل ہے اتنا کامیاب یہ چیز ہے کیونکہ قرآن مجید سے روحانی یہ عمل ہے اور روحانی عمل بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے سورہ کوثر کا یہ عمل ہے اور سورہ کوثر خاص صور سے رزق میں اضافے کے لیے پڑھی جاتی ہے یعنی خیروں کے لیے برکتوں کے لیے سورہ کوثر بڑی مطمئن چیز ہے تو آج یہ عمل آپ کر لیں یہ عمل دو دن لگتار آپ نے کرنا ہوگا جو میں اس وقت آپ کو بتانے والا دو دن یہ عمل شام کو ساڑھے پانچ بجے سے لے کے ساڑھے چھے بجے کے بیچ میں آپ نے کرنا ہے ایسے سمجھ لیں کہ اثر مغرب کے درمیان میں آپ نے کرنا ہے یہ عمل بیسے تو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے رمضان المبارک کے علاوہ بھی کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آپ کرتے ہیں تو ستر گناہ زیادہ آپ سمجھیں گے کہ اس کا ریزلٹ آپ کو دیکھنے گے اس کا سباب بھی ستر گناہ زیادہ ہے پھر خیریں بھی ستر گناہ مرکتیں بھی ستر گناہ یہ سمجھ لیں کہ ہر چیز انہاں ملٹیپل آب سیبنٹی ٹائمز اتنا کامیابی چیز ہے آج ہی آپ اپنے لئے عمل کر لیں اپنے گھر بالوں کے لئے عمل کر کے دے دیں اپنے بھائی کے لئے کر کے دے سکتی ہیں اپنے شوہر کے لئے کر کے دے سکتی ہیں جس کے لئے چاہیں اس کے لئے آپ یہ عمل پڑھ کے دے سکتی ہیں اگر مرد حضرات چاہیں تو مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں آگئی بات سوچ میں اب عمل کرنے کا طریقہ سمجھیں یہ اس طریقے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی سکرین پر کئی سارے یہاں پر لونگ اور الائچی کا یہ سمبلن ہے یہاں پر آپ نے وہی لونگ لینے ہیں اس طریقے کا کوئی لونگ آپ نے نہیں لینا یہ دھیان رکھنا ہے یہ ٹوٹوہ لونگ آپ نے نہیں آپ نے ثابت دو لونگ لینے ہیں یہ پوری بات آپ لوگ بہت دھیان سے سمجھیں میں یہاں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس طریقے سے ثابت دو لونگ آپ نے لینے ہیں اب دو ثابت لانگ لینے سے پہلے تھوڑی سی ضروری شرائط ہیں وہ سمجھنے شرائط یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو انسان پاکی کی حالت میں ہو جو شخص بھی عمل پڑے اور یہ پہلا جو دن ہوگا وہ جمعیرات والے دنی عمل پڑنا ہے یعنی کہ جمعیرات کے دن شام کو ساڑھے پانس سے ساڑھے چھے بجے کے بیچ میں اور دوسرے دن یعنی جمعیر والے دن ساڑھے پانس سے ساڑھے چھے بجے کے بیچ میں دونوں دن ایک ہی وقت پر آپ نے عمل کرنا اثر مغرب کے درمیان اثر مغرب کے درمیان جمعیر اور جمعیرات آگے بات سمجھ میں تھرسڈے اور فرائیڈے دو دن ہی لگتار عمل کرنا ہوگا ایسا نہیں کہ آپ نے ایک دن عمل کر لیا اور چھوڑ دیا عمل کرنے کا طریقہ سمجھ لیں عمل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ دو لونگ آپ اس طریقے سے لیں اب لینے کے بعد آپ نے جو پڑائی شروع کرنی ہے وہ پڑائی بہت دھیان سے سمجھیں پڑائی کچھ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے تو لونگ آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور آپ نے سب سے پہلے تین مرتبہ اول میں یعنی شروعات میں درود پاک پڑھنی ہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے نماز میں جو پڑھتے ہیں درود ابراہیمی وہ اگر آپ کو یاد ہے تو وہ پڑھ لیں نہیں تو سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو بھی آپ تین مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اس کے فوراں بعد آپ نے ایک سو دس مرتبہ ون ہنڈر ٹین ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے سورہ کاؤسر جی ہاں سورہ کاؤسر ایک سو دس مرتبہ ہر کسی شخص کو سورہ کاؤسر یاد ہوگی اگر کسی کو یاد نہیں تو پڑھنے کا طریقہ یہی رہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَوَتَيْنَكَ الْكَاؤسَر فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَر اِنَّا شَانِعَكَهُ بَلْعَبْتَر یہ ایک بار ہو گیا پھر اسی طریقے سے دوبارہ تبارہ اسی طریقے سے کل ملا کر تسبیح پر کاؤنٹ کر لیں انگلیاں پر شمار کر لیں کل ملا کر آپ نے جو پڑھنا ہے اس کو وہ ایک سو دس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے آگئی بسم ایک سو دس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور جیسے ہی ایک سو دس مرتبہ پڑھ لیں گے پھر آپ نے ایک کام کرنا ہے چھوٹا سا کہ ایک کاغذ اپنے سامنے اس طریقے سے رکھ لینا اور ایک لونگ پر آپ اچھے طریقے سے تین بار پھوک مارنا اور اس لونگ پر تین بار پھوک مارنے کے بعد یہاں پر اس طریقے سے رکھ دینا آگئی بسم ایک سو دس مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے اور جیسے ہی دوبارہ سے ایک سو دس مرتبہ سورہ کوسر پڑھ لیں گے اس کے بعد دوسرے لونگ کو اپنے اچھے طریقے سے تین بار اس پر پھوک مارنی ہے اور جیسے ہی تین بار پھوک مار دیں گے اس کے بعد آپ نے دوسرے والے کو بھی اس طریقے سے کاغذ میں رکھ دینا ہے آگئی بس ان میں اتنا عمل آپ کر لیں گے اس کے فوراً بعد آپ نے عمل ختم ہونے کی کگار پر جب پہنچ جائیں گے تو آپ نے فوراً آخر میں تین بار وحی درود پاک پڑھ دینی ہے جو شروعات میں پڑھی تھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بس اتنا ہی عمل کیا جائے گا اس کے فوراً بعد یہ کاغذ کی پوریہ کو آپ نے پند کر دینا ہے یاد رہے وضو کی حالت میں عمل پڑھنا ہے ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھنا ہے ناپاکی کی حالت میں لونگ وغیرہ آپ نے سریکے سے پڑھ کر نہیں رکھنے چھونے بھی نہیں ہیں یہ پہلے دن کا آپ کا عمل مکمل ہو گیا آپ کے دونوں یہ لونگ یہاں پر آگئے اسی طریقے سے اس پوریہ کو لے جا کر کہ آپ اپنے پرس میں رکھ لیں المیرہ میں رکھ دیں کہیں پر بھی رکھ دیں پھر دوسرے دن جمع والے دن یعنی آن فرائیڈے سیم پوریہ کو نکال کر لائیے کھولیے گا سامنے رکھئے گا جو عمل جتنا آپ نے جیسے کیا تھا جمع رات والے دن آپ نے ویسے ہی جمع والے دن بھی عمل پڑھنا ہے لونگ یہاں رکھنے ہیں دوسرا لونگ بھی اسی طریقے سے رکھنا ہے پوریہ بھی پھر اسی طریقے سے آپ نے بنا دینی ہے بس یہ عمل کرتے سمیں یہ دل اور دماغ میں حاجت ہونا چاہیے یا اللہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اس عمل کو اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرما یا اللہ اس عمل کے ذریعے مجھے کامیابی دے یا اللہ اس عمل کے ذریعے میری دخ تقلیبیں پریشانیاں مفلسی غم تمام چیزوں کو دور کر دے یا اللہ میرے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ رزق میں خیر و برکت عطا فرما کمائی میں دندوگنی راچوگنی ترقی عطا فرما روزی روزگار میں دندوگنی راچوگنی ترقی عطا فرما یا اللہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یہ حاجت لے کر کے آپ عمل پڑھیں گے اور جیسے ہی دوسرے دن کا عمل مکمل ہو جائے گا اس کے فوراں بعد آپ نے یہ پوریا کو پرمننٹ اپنے پرس کے اندر یا پھر جہاں تجوری گلہ پیسہ ہے وہاں پر رکھ دیں گے دکان کے آفیس کے جہاں پر بھی پیسہ رکھتے ہیں سامان قیمتی چیزیں رکھی ہوئے ہیں وہاں رکھ دیں گے اور پرس میں اگر رکھیں گے تو یقین مانے گا اتنی بے شمار برکتیں ہیں کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اللہ کس کس جگہ سے آپ کو رزگتا فرمارا یہ بڑا کامیاب چیز ہے سورہ کوثر نہائیت ہی اثردار سورہ ہے اس عمل پر جو شخص بھی عمل کرتا ہے اسے کامیابی ضرور ملتی ہے ہزاروں ہزاروں لوگ ایسی تعداد میں ہیں جو ہمیں بڑی دعائیں دیتے ہیں دعائیں دیتے ہیں میسیج کرتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل کیا تھا رمضان کے مبارک مہینے میں آپ نے بتایا تھا اللہ نے کامیابی دی اور آپ کا بھی بہت شکریہ تو آپ بھی دعائیں دیں گے آپ بھی بڑا خوش ہوں گے اس عمل کو کرنے کے بعد آپ عمل کریں اللہ آپ کو کامیابی دے گا اللہ سے دعا ہے جو شخص بھی اللہ اس عمل پر عمل کرے تو اسے کامیابی ضرور دینا آمین اللہم آمین ویڈیو کو لائک کرئے کہ صدقہ اجاریہ سمجھ کر کہ اپنے دوست و رشیداروں میں شیئر کر دینا بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے سننے اور سمجھنے کے لئے